پیارے بچوں ابھی تک مانشتر کے بارے میں آپ نے جتنی باتیں جان لی ہیں اس میں کچھ اور چیزیں چوڑنے کی ضرورت ہے آپ نے اپنے آس پاس کے دھراتل کو جب گوھر سے دیکھا ہوگا تو آپ نے پایا ہوگا کہ دھراتل ہمارا پرتوی کا سب جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہیں آپ کو میدان دکھائے پڑتے ہیں تو کہیں آپ کو ندیاں دکھائے پڑتی ہیں کہیں پہاڑ ہوتے ہیں اور کہیں کہیں پہاڑوں پر پٹھار والی جگہ بھی ہوتی ہے ان سبھی جگہوں کی اوچائیاں الگ الگ ہوتی ہیں تو انہیں ہم نقشہ میں کیسے پردرشید کریں نقشہ ہمیں ایک سمتل کاغش پر بناتے ہیں اور یہ جو اوچائیاں ہیں اس کو سمتل کاغش پر پردرشید کرنا بڑا مشکل سے کام لگتا ہے کیونکہ ہم ایک سمتل پر دو اسٹھانوں کے بیچ کے دوری کو پردرشید کر سکتے ہیں اوچائی کو کیسے پردرشید کی جائے اس کے دو تین طریقے ہمارے پاس ہیں آپ نے اپنی کتابے میں پڑھا ہوگا کہ ایک تو اسپارٹ بھی دی ہے جس کے مادہم سے ہم نقشہ میں اوچائیوں کو پردرشید کرتے ہیں دوسرا ایک طریقہ ہے رنگوں کے مادہم سے ہم اوچائیوں کو الگ الگ پردرشید کرتے ہیں اور ایک بہت مجیدار طریقہ ہے جس کو ہم سموچ رکھائیں کہتے ہیں سموچ رکھائیں ایک ایسا مادہم ہے جو نقشہ پر الگ الگ اسٹھان کی اوچائیوں کو الگ الگ گراف یا لائن کے دار پردرشید کر پاتی ہیں اس نام کو گوھر سے دیکھئے سموچ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسی ساری جگہیں جن کی اوچائیاں سمان ہیں ایسی جگہوں کو ہم ایک گراف کے روپے ایک وکر رکھا کے روپے پردرشید کریں تو یہ رکھا سموچ رکھا کہلاتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ کسی اسٹھان کی اوچائی کو نداریت کیسے کریں گے آپ میں کہوں یہ اسٹھان پانچ فٹ ہے یہ اسٹھان دس فٹ ہے لیکن کہاں سے دس فٹ کہاں سے پانچ فٹ تو اس کے لئے بہت مجیدار بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی اسٹھان کی اوچائی کو ناپنے کے لئے سمودر کی سطح کو آدھار بناتے ہیں یعنی سمودر کی سطح کا جو لیول ہے جو اس کا اسٹر ہے اس کو ہم زیرو مانتے ہیں اور وہاں سے تلنا کر کے کسی اسٹھان کی اوچائی نداریت کرتے ہیں تو اس کے آدھار پر یہ ہم کہا سکتے ہیں کہ دھراتل پر کی کوئی سی بھی جگہ سمودر کی سطح سے کسی نے کسی اوچائی پر ضرور ہوگی اور ہمارے پاس ایسے ینتر ہیں جن کے مدد سے ہم کسی اسٹھان کی اوچائی کا نداریت کر سکتے ہیں اب یدی ہم اپنے نقشے میں اپنے راج جلے یا کسی ایک خاص شیطر کے ان ساری جگہوں کو چیند کر لیں جو سمودر کی سطح سے ایک نشیت اوچائی پر ہے مان لے جہاں مدارن لیتے ہیں کہ ہم ان جگہوں کو چیند کرنا چاہتے ہیں جن کی اوچائی سمودر سطح سے ایک سو بیس میٹر کی دوری پر ہے ایک سو بیس میٹر اونچی ہے تو گرافور یہ نقشے پر ہم ان سارے بندوں کو پہلے انکیت کر لیں جن کی اونچائی سمودر کی سطح سے ایک سو بیس میٹر ہے تو آپ پائیں گے کہ آپ کو ایک وکر ریخہ دکھائے پڑتی ہے اگر ان سارے بندوں کو ملا دیں تو آپ کو ایک وکر ریخہ دکھائے پڑے گی تو یہ جو وکر ریخہ ہے وہ کھولی بھی ہو سکتی ہے اور بند بھی ہو سکتی ہے تو اس وکر ریخہ کو ہم سموچ ریخہ کہتے ہیں تو یہ جو سموچ ریخہ ہوتی ہے وہ کیا کیا پردرشید کرتی ہے تو پہلی بات تو یہ یہ سموچ ریخہ پر اسٹھے جتنے بھی بندوں ہیں وہ سبی کے سبی بندوں سمودر کی سطح سے ایک نشید اونچائی کو پردرشید کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر سموچ ریخہوں کا سموہ آپ کے پاس موجود ہے تو جو الگ الگ اونچائیوں کو پردرشید کرتا ہے تو ان ایک سے ادھیک سموچ ریخہوں کے مادہم سے آپ ایک اور چیز بتا سکتے ہیں کہ اس اسٹھان کی ڈھال کیسی ہے اب آپ اس چتر کو گوھر سے دیکھیں یہاں آپ کو بہت ساری سموچ ریخہیں دکھائے پڑ رہی ہیں اور ان سموچ ریخہوں پر کوئی سنکھائی بھی لکھی بھی دکھ رہی ہیں آپ سب سے باہریا والی سموچ ریخہوں کو دیکھئے یہ ایک سو بیس میٹر لکھا ہوا ہے ایک سو بیس میٹر کا مطلب کیا ہوا کہ اس ریخہ پر جتنے بھی بندوں ہیں دھراتل پر وہ سارے کے سارے بندوں سموچ ریخہ کی سطح سے ایک سو بیس میٹر کی اوچائی پر ہے اس کے ٹھیک اندر والی ریخہ کو آپ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ایک سو چالیس اس ایک سو چالیس لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ریخہ پر جتنے بھی بندوں آپ کو دکھائے پڑ رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی بندوں یا ان بندوں سے پردرش سبھی اسٹھان سموچ ریخہ کی سطح سے ایک سو چالیس میٹر کی دوری پر ہے اب آپ تھوڑا گوھر سے دیکھئے ایک سو بیس میٹر والی اور ایک سو چالیس میٹر والی جو ریخہ ہے ان کے بیچ کی دوری تھوڑی سی جیادہ ہے کچھ آپ ایک شکرے جیادہ ہے اور بایاں بھاگ کی طرف دیکھئے آپ پائیں گے کہ یہاں پر سموچ ریخاؤں کہ دوریاں تھوڑی سی کم ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس دائنے والے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سموچ ریخہ ایک سو بیس میٹر کی اچھائی کو پردرشید کر رہی ہے اور اس کے اندر والی ریخہ ایک سو چالیس میٹر کی اچھائی کو پردرشید کر رہی ہے یعنی دھراتل سے ایک سو بیس سے ایک سو چالیس میٹر کی اچھائی پر آنے کے لیے ہم کو دھراتل میں کافی بڑی دوری کو پار کرنا پڑا یعنی یہاں پر ڈھال جیسا بھی ہے اس کو ہم کم یا زیادہ نہیں کہہ سکتے ایک سو چالیس اور ایک سو بیس میٹر کی دوری سموچ رکھائے ہیں ان کے بیش کی دوری کم ہے یعنی دھراتل پر ایک سو بیس سے ایک سو چالیس میٹر اچھائی پانے میں ہم کو کم دوری تیہ کرنے پڑی تو نشیط روپ سے یہ جو ڈھال ہے وہ اس اسطحان کے ڈھال کی تلنا میں کافی زیادہ ہے تو دوسری بات جو ہم کو ان سموچ رکھاؤں سے پتا چلتی ہے یہ ان سموچ رکھاؤں کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کن اسطحانوں پر دھراتل کی ڈھال زیادہ ہے اور کن اسطحانوں پر دھراتل کی ڈھال کم ہے تو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو سموچ رکھائیں پرائے ایک دوسرے کو کارتی نہیں ہیں اب آپ کلپنا کریے دو سموچ رکھائیں اگر ایک دوسرے کو کارت رہی ہیں تو ہوگا کیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اب کلپنا کریے ایک سموچ رکھا یہ ہے اور دوسری سموچ رکھا یہ ہے یہ واkon رکھا 120 میٹر کی پہنچائی کو پردرشید کر رہی ہے اور یہ واflی رکھا 140 میٹر کی پہنچائی کو замечت کر رہی ہے اگر دونوں رکھای ہیں دوسرے کو کارت رہی ہیں تو دو پرکار کیشتیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں پر وہ رکھایا ہے دوسرے کو کارت رہی ہیں وہ ایک ساتھ دو onچائیوں کو پردرشید کر رہا ہے یعنی جہاں پر کٹنگ بیندو ہے وہ اسطحان 120 میٹر کی بھی ہنچائی کو پردرشت کر رہا ہے اور وہی ستھان ایک 140 ہو گیا دوسرے 120 ہو گیا اس ستھی بدل گئی ایسا دھرادل پر پرہ نہیں مل سکتا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ستھیاں بہت مشکل ہیں یا اسمبہوسی ہیں کہ دو سمجھ رکھاں ایک دوسرے کو کاٹے لیکن دو سمجھ رکھاں ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ جائیں تو کیا ہوگا معنی 120 میٹر کو پردرشید کرنے والی سمجھ رکھا اور 140 میٹر کو پردرشید کرنے والی سمجھ رکھا تب ایک دوسرے کے کافی نزدیک آدھ ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے کبھی پہاڑوں کی یاترہ کی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں پر کہیں کہ پتھار آپ کو دکھائی پڑتا ہے پتھار جہاں ختم ہوتا ہے وہاں نیچے گہری کھائی سے آپ کو دکھائی پڑتی ہے تو پتھار مال لیجئے کسی ایک نشیت اچائی پر ہے مال لیجئے 140 میٹر کے اچائی پر ہے 140 فٹ کے اچائی پر ہے اور نیچے والی جگہ 120 فٹ کے اچائی پر ہے تو آپ دیکھیں گے 140 سے 120 کی اچائی پر آنے میں یا 120 سے 140 کی اچائی آنے میں آپ کو دھراتل پر شہتی ضرورت سے بہت کم دوری تیہ کرنے پڑی گی یعنی بہت کم دوری پر یہ دونوں ریکھائیں دو الگ الگ اچائیوں کو پردرشید کر رہی ہیں تو ایسی ستی میں دو سمجھ ریکھائیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ سکتی ہیں ایک دوسرے سے قریب قریب سٹی ہوئی دکھائے پڑ سکتی ہیں تو یہ تو سمجھ ریکھاؤں کے بارے ہم کچھ بات چیت ہوئی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ دھراتل پر الگ الگ اچائی کو پردرشید کرنے کے لیے بھی ہم نے کس طریقے ڈھونڈ لئے ہیں اور یہ وہ طریقے ہیں جو نقشے پر یا کسی سمتل پر الگ الگ اچائی والے اسطانوں کو پردرشید کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے آپ سے جتنی باتیں کی وہ نقشوں کو سمجھنے کے لیے نقشوں کو بنانے کے لیے نقشوں کو پڑھنے کے لیے بہت مہد اپرون تھی ان چیزوں پر آپ ایک بار سٹڈی کریے جو سامگری آپ کو ملتی ہے آپ شاہے تو نیٹ پر بھی ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کو لے کر اپنے دوستوں سے واشد کریے تو آپ دیکھیں گے یہ ساری جانگاریاں نقشے کو سمجھنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی آشاہے چیز آپ کو اچھے لگی ہوگی